السلام علیکم دوستو تو مجھے کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ افسر بھائی آپ مینڈک کس طریقے سے چلاتے ہیں آپ مینڈک کس طریقے سے تیار کرتے ہیں تو صحیح ہے دوستو آپ کو بھی مینڈک لینا ہے یہ تو نئی مینڈک دیکھئے ویسے تو دوستو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے گانے فروک کتنے ہیں اور میں کتنی مینڈکا چلاتا ہوں اس جو اصل بات ہے کہ مینڈک کو آپ کو لے کر ہی چلا لینا نہیں ہے آپ کو لینا ہے مینڈک کو جو کمپنی مینڈک دیتی ہے جو پروڈیکٹ دیتی ہے دوستو تو اس میں کچھ ایسے باتیں ہوتے ہیں جس میں آپ کو صدار لانا ہوتا ہے آپ کو اس ڈبے میں سے مینڈک نکال لینا ہے دیکھیں یہ نیا فروک ہے یہ ابھی میں ڈبے میں سے نکالا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں لکانا کا فروک ہے تو یہ کس طریقے تیار کرتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہم کالا فروک چلاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ یہ جو کالا فروک ہوتا ہے یہ کمپنی سے ہی اس کا جو لبڑ ہوتا ہے یہ بلیک آتا ہے اس کا کلر نہیں جاتا ہے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور آپ اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے صحیح طریقے سے آپ سے یہ ریکویس ہے میرے علی کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں انتق دیکھیں تو اگر آپ بیچ میں سے اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے دوستو تو آپ کے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہ باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو چلیے آپ کو اسے اس میں بہت سے پوشیجر ہوتے ہیں جو آپ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں اپنی بات کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں دوستو کہ اس میڈک کو آپ کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے پائنٹ دیکھ لیجئے یہ جو گل ہوتے ہیں بہت سے لوگ دوستو اسے ہگ بھی کہتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بہت سے لوگ اسے ہگ بھی کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور میں اسے گل کہتا ہوں اب اس میڈک کو تیار کس طریقے سے اس میڈک کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو بنے رہے ان تک تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور کمنڈ کرنا بلکل بھی نہ بھولے دوستو آپ کا کمنڈ ہر کمنڈ دوستو سیدھا میرے انڈر ہے جس پہ میں خود نوٹس کرتا ہوں آپ کو اس میڈک میں کیا کیا سدھر لانا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بنانا ہے ان گلوں کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ ہکو کو اس طریقے سے میں گھما لے رہا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی گھما لینا ہے اب یہ ہکو گھمانے کے بعد آپ کو مینڈک کو اس طریقے سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے موڑ لینا ہے اور گل کو یاد رہے گل کو میں جس طریقے سے اٹھا رہا ہوں آپ اس طریقے سے ہی گل کو اٹھائیں نہیں تو آپ کا گل توٹ سکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ گل ہو چکے ہیں اتنا پرفیٹ ٹائیار یہ گل پر اس طریقے سے خیال رکھے گے یہ جو آپ اگلی گھمائے آپ کے اگلی کو چھن جائے گل دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کے گل چھن جائے یہ گل ہو چکے ہیں تیار اور ایک بات کا آپ بہت طریقے سے خیال رکھے گے یہ جو گل ہوتے ہیں دوستو یہ جو دونوں پائنٹ ہوتے ہیں ایک یہ پائنٹ ایک یہ پائنٹ تو یہ ایک پائنٹ کم اور ایک پائنٹ زیادہ اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ کو دونوں بھی پائنٹ سری کے رکھنا ہے یہ جو دونوں گل کے پائنٹ ہوتے ہیں دونوں بھی سری کے رکھنا ہے اس لیے رکھنا ہے دوستو سری کے آپ کو اس پائنٹ تاکہ مرل جب آپ کے میڈک پہ اٹیک کرے تو وہی گل سب سے پہلے لگتا ہے دوستو تو ایسا نہ کرے تو بھی گل سری کے اٹھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کے میڈک پر اٹیک ہو جائے تو آپ جب میڈک آپ کے اٹیک ہو جائے میڈک پر آپ پکڑتا ہے مرل تو آپ جب گھئی مارتے تو آپ دونوں گل لگنے چاہیے مرل کو اگر آپ کا سنگل گل لگے گا دوستو تو آپ کا گل اگر نرم ہے تو ایک تو سیدھا ہو جائے گا کڑک ہے تو تڑی جائے گا کیونکہ سنگل گل کے اوپر زیادہ لوڈ آتا ہے دوستو یہ پہلا پوشیجر ہو چکا ہے آپ کے گل ریڈی ہو چکے ہے دوستو اب دوسرا آپ کو کرنا کیا ہے اس کے دوسری جگہ خزار لانا ہے تو کچھ اس طریقے سے اس کے بال جو ہوتے ہیں دیکھ سکتے آپ یہ بال ہوتے ہے یہ بال اکثر کر کر مرل اٹیک کر لے کر چلے جاتا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا تو دیکھئے بالوں کو اس طریقے سے کھائچ لینا ہے اور پھر آپ کو اس مینڈک کے بالوں میں ہی اس طریقے سے میں اس میں گاڑ مار لوں دوست دیکھ سکتے آپ یہ گاڑ مار لوں کو بھی مار لہا ہے یہ گاڑ مار چک اب یہ جو بال میں اس یہ گاڑ دیکھ سکتے آپ یہ گاڑ کو میں اس طریقے سے اس مینڈک کے پیٹ میں اتار لوں یہ جو گاڑ تھی دوست میں پیٹ میں چلے گئی ہے آپ کو بھی ڈال لی نہ ہے اور پھر ضرور پڑی گی سکیچی کی تو آپ کو ان بالوں کو اس طریقے سے ملا لی نہ دیکھ سکتے آپ دیکھ اس طریقے سے ملا لینے کے بعد ان بالوں کو کم کر لی دیکھ سکتے یہ ہو چکے ہے آپ کے بال بھی ready اور آپ کی منڈک پر مرل اٹیک بھی کرے گا دوستو تو یہ بال نہیں لے جا پائے گا کیونکہ ہم نے اس منڈک کے پیٹ میں اس کی گاڑ دل چکے ہے بالوں کی مار کا تو دیکھ سکتے آپ کس طریقے سے بھی کھائٹ لیا یہ آپ کے بال نہیں جا پائے گیا یہ دوسرا کام ہو چکا ہے اس منڈک کا اب یہ تیسرے کام پر آتے ہے دوستو تو آپ کو کرنا ہے تیسرا کام اس کے قتل کا تو یہ بھی دیکھ سکتے ہے آپ کے اس جو منڈک کے اندر چھرے آتے ہے یہ آپ کو نکال لینا ہے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہے یہ آپ کو مینڈک کے پیٹ میں نہیں رکھ نا ہے کیونکہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دوستو اس سے فراغ پورا دب نہیں پاتا ہے جس کے قرآن مرل چھوٹ نے کے چانس ہوتے ہے آپ کی جو مینڈک ہوتی ہے تو وہ پوری دب نہیں چاہیے تو اب آپ کو اس قتل کو کرنا مینڈک کو دینا ہے قتل کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو اس طریقے سے مینڈک کو دبا لینا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں دبا لینے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے اس میں چھوڑ نا ہے اور پھر اس طریقے سے مینڈک کو چھوڑ دینا ہے دوستو یہ فیوی کیک لگ چکا ہے اب اس کا کام پورا نہیں ہو ہے پوری آپ کو کمپلیٹ میں بتاؤں دوستو کس طریقے سے بنانا ہے کیا کرنا ہے آپ بنے رہے انت ہم دوسرا پوشیجور پورا کر لیتے ہیں دوستو پھر آپ کو ضرور پڑھیں گی سیوی لوگ دیکھ یہ بریٹ لین ہے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو پورا ایسا چار ہاتھ دھاگا لے لینا ہے دیکھ سکتے چار ہاتھ دھاگا آپ کو لے لینا ہے دوستو اور لے لینے کے بعد آپ کو دیکھ سکتے چوبال دھاگا ہے دوستو اور آپ کو اس سیویل میں سے ڈالنا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے آپ اور یہ چوبال دھاگے کا اس طریقے سے آپ کو مو کھول لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے اندر سیویل ہے دیکھ سکتے آپ پھر آپ دھاگے کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے اور یہ سیویل کو اس طریقے پکڑ لینا اور دھاگے کو اس طریقے دیکھ لینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکی ہے سیویل کو گاٹ اب آپ کو اس سیویل کو اس طریقے پینچس میں پکڑ لینا ہے کو اس کی سنکلی بنانا ہے دیکھتے رہے دوستو یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کی یہ دیکھ سکتے آپ کس طریقے سے سنکلی بن رہی ہے دوستو بڑی لین دھاکی سنکلی بنانا ہے دوستو آپ کو چوبر کر کر تاکہ آپ کا بڑے سے بڑا بھی اٹیک میس نہ ہو اور بڑے سے بڑا نگ بھی آپ کا جانے نہ پائیں دیکھ سکتے اس لئے اچھا ہوتا ہے کہ یہ پانی پر میڑک کے اندر لگا کر جو آپ فیکیں گے دوستو تو یہ لین دوپتی نہیں ہے پانی میں کوئی ویٹ نہیں بناتی ہے جس کے قارن اس کی کوئی پرابلم کوئی دکھت نہ مجھے گئی ہے نہ آپ کو آئیں گی دوستو امید ہے کہ میں جو آپ کو بتانی کی کوشش کر رہا ہو وہ آپ کافی اچھی طریقے سمجھ رہے ہوں گی دوستو اور ہم تو بڑی ہی رکھتے ہے تھوڑی اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو سمل جو مرل جو اٹیک کرتا ہے جو مینڈک رکھ لیتا ہے ہم طاقت سے گھئی مارتے ہے تو اس کے موں میں جو دات ہوتے ہیں اس سے سنگل دھاگا کر جاتا ہے جس کے قارن نہ چلے جاتا ہے تو اب ایسا نہیں ہوں گا دوستو یہ دیکھ سامنے میں سیویل ڈل دیا ہو ایک یہ بھی دیکھ سکتے آپ اور اس سنگلی کو دیکھ سکتے آپ کس طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے تو اس کے اندر ایک کام اور بھی باتی ہے سیویل کی ضرورت پڑے گی سیویل ہے میں دوسرا سیویل ڈل چکا ہو اور کو کٹ کس طریقے سے مار نا یہ بھی دیکھ سکتے آپ پکڑ نا اس طریقے سے دوسرا اس طریقے سے آپ کو اس سے گھم لی نا دیکھ سکتے آپ کم چھے مرتبہ آپ کو اس گھم لی اور پھر آپ کو اس کے اندر سے ہی دھاگے کو پورا لی نا دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور پھر اس گھر کو اس طریقے سے خرچ لی دوست جتنی طاقت سے آپ خرچ سکتے ہے ایک مرتبہ آپ اس طاقت سے خرچ لی جی تا کہ یہ گھر جو ہے صحیح طریقے سے یہ جو گھر ہوتی ہے اس آپ جتنا خرچ یں گے یہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کس طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے پھر آپ کو اس طریقے سے بیچ میں گھر مال لی دیکھ سکتے آپ کچھ دیکھ سکتے آپ اس کا فیلمی کی بھی سوک چکا ہے دوست کو جو میں بھی فیلمی کی دیا ہوں دھاگا باننا ہے اور اس طریقے سے مینڈک میں اس کیبل کو اٹھکانا ہے دوستو یہ ڈوبی نہ بھی نہیں پانی کے اوپر کے اندر ایک کام اور بھی باقی رہ گیا ہے کہ اس مینڈک کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ درست ہو گئی ہے ابھی بھی تو آپ کو کرنا یہ ہے دوستو کہ اس مینڈک کو اس طریقے پلٹانا ہے اور اس کیبل پر خیش لینا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے دیکھئی جس بات سے میں ڈر رہا ہوئی بات ہوئی کہ آپ کو اس مینڈک کو اس کیبل پر خیش کر یہ دیکھ لینا ہے کہ گل کے اندر جو کمپنی ہوگ دے رہی ہے وہ صحیح طریقے سے دبا ہوا ہے یا نہیں تو دوستو یہ ہوگ ابھی دبا ہوا نہیں ہے تو اس میں آپ کو صدار لانا ہے کچھ اس طریقے سے تو یہ ہوگ کو آپ کو دبا لینا ہے صحیح طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگ جو تھا یہ میں دبا چکا ہو یہ اب نہیں نکلے پھر آپ کو آپ کی مرنڈک میں یاد رہے دوستو کہ مرنڈک کو اس طریقے سے نہ کھائچ کھائچ کے پہلے اس طریقے سے ان گلوں کو گھومالے اُلٹا کر دیں اس طریقے سے کیونکہ یہ گل آپ کے انگلی میں بھی لگ سکتے ہے پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ کچھ اس طریقے سے اس میرنڈک کو پھائچ لینا ہے آپ کا اندر کا بھی ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے دوستو کس طریقے سے یہ میرنڈک ہو چکی ہے تیار اس کے گل بھی ریڈی ہو چکے ہے اس کے بال بھی مرن نہیں لے جا پائے گا یہ بھی ریڈی ہو چکے ہے اور آپ کا کیبل بھی تیار ہو چکا ہے آپ کا کتیل بھی تیار ہو چکا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کتیل تھا دوستو وہ بھی میں نکال لیا ہو اس لئے نکال لیا ہو کیونکہ میرنڈک پوری دب پاتی ہے اس سے دیکھ سکتے آپ اور اس کے پائنڈ بھی دیکھ سکتے آپ کس طریقے سے لگ چکے ہے میرے انگلی کو دوستو یہ پوری میرنڈک آپ کی ہو چکی ہے تیار یہ آپ کے بھروسے کے لائق میرنڈک ہو چکی ہے آپ کو پوری امید اس سے رکھ نی چاہیے کہ دوستو یہ جو میرنڈک ہے آپ کی پوری بھروسے من ہو چکی ہے صحیح طریقے سے اور آپ اس میرنڈک پر کتنا بھی بڑا اٹیک ہو جائے دوستو آپ کا اٹیک مس نہیں ہو دوستو تو کیبل لگائے کہ آپ میرنڈک نہیں چلانا ہے دوستو اور یہ جو سامنے آپ سیویل دیکھ رہے ہوں گی اور ایک جس کے اوپر آپ دھاگا بانتے ادھر بھی سیویل دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو یہ دو سیویل دینے کا اہم کارن یہ میرنڈک کو مینٹینس کرتا ہے جو سیویل ہوتا ہے میرنڈک کس طریقے سے گھر گیا ہے جب آپ آپ کی ماشین کو چوڑی مار لے تو میرنڈک سیویل سیدھا کر دیتا ہے چاہی طریقے سے مینڈک کو پانی کے اوپر لاتا ہے سیویل ہم اس لئے یوز کرتے اگر یہ رنگ کھا جاتا ہے دوستو تو یہ کام کرنے لگے گا جدھر آپ دھاگا بانتے دوستو امید ہے کہ جو میں آپ کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں دوستو آپ کافی اچھی دقیقے سمجھ رہے ہوں تو ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنا دیا اس کا سارا خوشیر دکھا دیا ہو کہ آپ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کس طریقے سے ریزر لینا ہے تو دوستو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس راڈ کی خاصیت بتاؤں اس راڈ میں اور راڈ میں کیا خاصیت ہے یہ راڈ کیوں ہمیں 2 پیس راڈ نہیں چلانے دیتا ہے دوستو یہ بھی میں آپ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں جب ڈائیو بی جی 5000 سپلنگ ریل یوز کر رہا ہوں جو میں 2 پیس راڈ نہیں استعمال کر سکتا بے شک کر سکتا ہوں دوستو لیکن اس راڈ میں جو خاصیت ہے بہت خاصیت ہے اس راڈ کے اندر جو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگلی ویڈیو بہت جلد آپ کے لئے ریلیس کروں گا انشاء اللہ تو بنے رہے دوستو فیشنگ گولد پر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا دوستو